اللہ باللہ الہی العظیم عوض باللہ عبر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام وعلا اشراف الربیاء والمرسلین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد وعلا رحمت اللہ الرحمن الرحیم للا ممتجابیل المنتقین لا سیعمال والحسان المعصوم لا مظلوم والحسین ممتول اللہ و ظلم اللہ غریب الغریب شہید کربلا بلا جرب ولا خطا اللہ زی خالا فی وقت بہدتہی وعینا وغربتہی وحل من ناس راین سرنا حلب مغیر سیر غیر سولا حلب نزا تنبی انزا الہرم رسول اللہ اللہ زی خالا فی وقت ابداعی من الخیام یا زینب و یا ام بلسو و یا رفا یا و یا سخینہ کو علی کرنا منی سلام و ایبنہو علی لمب الخیام و حرامہو اسیرون من الکوفات مرشا امام بادو فقط قادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا فازا علی اللہ صلوات مجلس حسین جس کو ہونے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور اگر یہ چار چیزیں نہ ہوں تو مجلس ہو نہیں سکتے ایک مجلس کا بانی ہونا چاہیے یعنی مجلس کرانے والا ہونا چاہیے دوسرا خطیب ہونا چاہیے جو خطابت کرے جو بیان کرے خطیب ہونا چاہیے تیسرا اس کا موضوع ہونا چاہیے اور چوتے سننے والے سامین ہونے چاہیے اگر ان چاروں میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوگی تو مجلس نہیں ہو سکتی اگر مجلس کرانے والا بانی نہیں ہوگا بانی کرانے والا ہی نہیں ہوگا تو پھر خطیب کہاں سے آئے گا پھر موضوع کہاں سے آئے گا سننے والے نہیں آئیں گے اب بانی بھی آجائے اور خطیب نہیں آئے ہاں پھر اس کا فعل conscient نہیں ہو سکتا سننے والے بھی نہیں آئیں گے اب بانی بھی آجائے موضوع نہ ہو اور سننے والے آئیں اور جب موضوع نہیں ہوگا تو خطیب کسü چیز پک افتبو کرے گا؟ تو مجلس نہیں ہو سکتی اب بانی بھی آ جائے اس کا خطیب بھی آ جائے موضوع بھی آ جائے اور سننے والے نہ ہیں اور جب سننے والے نہیں آئیں گے تو مجلس نہیں ہو سکتی چاروں چیزوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے ایک مجلس کے لئے اگر اب غدیر کی بات کریں تو اعلانِ بلایت کرانے والا بانی بھی کوئی تھا اعلانِ بلایت کرنے والا خطیب بھی کوئی تھا اور اس کا کوئی موضوع بھی تھا سننے والے بھی تھے اب اس کا بانی اللہ تا خطیب محمد الرسول اللہ اس کا موزو علی云 инولی اللہ اور سننے والے سارے صاحب زرور پڑے محمد والے صاحب غدیر میں اس کا بانی لا الہ الرسول اللہ اس کا خطیب محمد الرسول اللہ اس کا موزو علی云 وعلی اللہ اور سننے والے جتنے بھی صحابہ تھے سب دھوتے اب جب اعلانِ ولایت رسول نے کیا من کنتو مولا فاز علی ان مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے رسول اگر کہتے جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے تو آج کل کے لوگ کہتے رسول نے اس علی کی نہیں بلکہ اس علی کی بات کی تھی اللہ کا نام بھی علی ہے نا تو لوگ یہی کہتے کہ رسول نے اس علی کی نہیں اس علی کی بات کی تب ہی رسول نے کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے بتا کر کہا ہاتھ بلند کر کے اس بھی کہا جو پیچھے ہوں جنہیں آواز ہماریوں وہ یہ ہاتھ برند ہوتا ہوا دیکھ لیں اور جو اندہ ہوں وہ کانوں سے سن لیں اور جو بہرا ہوں وہ آنکھوں سے دیکھ کے سمجھ آئے کہ رسول نے کس علی کی بات کی تھی حالکہ سب حج کر کے آ رہے تھے اب حج کر کے آتے تو سب گناہوں سے پاپ ہوتے ہیں اب وہ جو حالی سایا تھا رسول کے پاس کہنے لگا آپ نے کہا تھا جو جو آپ نے کہا ہم نے سب کیا پھر بھی آپ نے امام علی کی بلایت کا اعلان کرا دیا ہمارا کیونہی پھر رسول سے کہنے لگا اگر یہ آپ نے اپنی مٹسے کیا ہے تو رہو جب اللہ رسول کو کیا کہہ رہا تھا اور پھر اپنے آپ کو اس نے کہا کہ اگر یہ آپ نے اپنے یہ اگر اللہ نے کرایا ہے تو میروں پر پتھر آکے گر جائے یا جی اس نے کہا اس کو پر پتھر آکے گر گیا بڑا سا پتھر آکے گر گیا وہ وہ ہی مر گیا اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مطلب پورا کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے رسول سے کہا کہ رہا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا اللہ آپ کی امت پر عذاب نہیں بھیجے گا لیکن یہ آپ کی موجودگی میں اس پر عذاب کیا جائے نبی کے سامنے نبی کی موجودگی میں اس پر آنا آوازیں خدرت آئی کہ سن یہ وقت میرا دشمن ہوتا میں اسے چھوڑ دیتا یہ علی کی ولایت کا دشمن تھا تب ہی میں نے اسے ختم کر دیا اور رسول اللہ یا پہلانے بلایت کرا رہے تھے جو سب لوگوں کو ایک دن روک لیا تھا اب اس روکنے کی وجہ کیا کی اس دن روکا تھا پہلے جمعانے میں نہ موبائل ٹیلی فون کچھ ہوتا نہیں تھا کہ گھر پر کال کر کے بتائیں ہم اس وقت آئیں گے اس زمانے میں جو دنی سے عبدو گایا اس نے کہا کہ میں اکیس تاریخ کو پہنچوں گا اب کسی نے کہا میں 22 کو پہنچوں گا کسی نے کہا 23 کو پہنچوں گا اب رسول نے ایک دن روک لیا اب جو 22 کو پہنچنا تھا وہ 22 کو پہنچے گا اب جو 22 کو پہنچنا ہوگا 23 جب سب ایک دن اگر ہم کسی کے گھر میمان جائیں ہم اسے کہیں ہم آپ کے دو بجے آئیں گے اور ہم جائیں شام کے 6 بجے وہ ہم سے پوچھے گا تم نے تو کہا کہ دو بجے اگر ہم چھ بجے رسول نے اسی لیے ایک دن روکا تھا تاکہ جو اعلانیں بلایات ہو گیا جو لوگ تھے نا کہ جو نہیں بتانا چاہے تھے انہیں گھر چپ گھر جائیں جو 21 کو فہنچنا ہوگا 22 کو جو 22 کو سے اس کو ایک ایک دن لیٹ پہنچیں گے جو گھر والے پہنچیں گے لیٹ ہونے کی وجہ کیا تھی مجبوری میں بتانا پڑے گا علی کی بلایات کا اعلان ہو رہا تھا درود پڑے محمد والے محمد اور پھر یہ جب رسول مدینہ جا رہے تھے کچھ لوگ تھے دس لوگ تھے وہ اوپر کہیں اچھی جگہ پہ کھڑے ہو گئے بڑا سا پتھر لے کے کہ رسول آئیں گے ان پہ گرا دیں گے تاکہ یہ خبر مدینہ میں نہ پھیلے اب رسول آ رہے تھے نے جو صاحبوں کے ساتھ بجلی چمکی جیسی بجلی چمکی انہوں نے دیکھا رسول آ رہے ہیں بجلی اس لیے نہیں چمکی تھی کہ وہ دیکھ لے رسول آ رہے ہیں بجلی چمکی سیتی وہ سمجھ جائے کہ وہ پہچانے گئے اب جو دس لوگ تھے رسول نے اپنے کسی صاحبی کو بتا دیے کہ وہ یہ تھے اور کہا کہ کوئی پوچھے تو ان کو نام مد بتانا اب ان کے صاحبی مسجد میں آ کے کہنے لگے کہ جو جو رسول نے پتھر مارنے کے لیے کھڑا باتا بڑا سا جو پتھر پھیک رہے تھے رسول نے انہیں دیکھ لیا وہ کون ہے لوگ آ کے آ کے کہنے لگے آپ رسول کو ان سے صاحبی سے کنے لگے کہ کون لوگ تھے ان کے نام بتائیں کہا نام نہیں بتاؤں گا رسول نے نام بتانے کو منع کیا لیکن وہ جو لوگ تھے دس لوگ تے دنہ بتا دیا لوگوں نے اور کہا کہ نام بتا کچھ دن گزرے کہا دو مر گئے آٹھ باقی رہ گئے اب کچھ اور دن گزرے اور پوچھنے لگے کہا ان میں سے چار مر گئے چھ باقی رہ گئے اور دن گزرے ان میں سے پھر چھ مر گئے چار باقی رہ گئے اور دن گزری انہوں نے بتایا کہ آٹھ مر گئے دو باقی رہ گئے اب جب نو مر گئے تو ایک شخص آگیا کہ کہنے لگا کہ اب تو بتا دیں جو ایک بچہ اس کا نام کیا ہے اس نے جناب جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتا ہوں گا رسول نے منع کیا نام بتانے کو منع کیا وہ شخص آگیا تھا کہنے لگا آپ بتائیں یا نہ بتائیں وہ شخص ہے وہ مہین تھا سلوات بیجے محمد والے محمد جو موبائلہ کرنے آئے تھے رسول سے جنہ جرانی جو تھے موبائلہ کرنے آئے تو اس میں یہ بات ہوئی کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں گے اور اس میں جھوٹے پر ڈانت کریں گے اب جو اپنے اپنے اس کو لے کے آنا تھا وہ اپنے کو لائیں گے اب جب رسول لے کے گئے پانچ کو لے کر گئے. کیوں لے کر گئےERSEN نے اپنے جیسوں کو آنا ہے۔ اور اور السیادہ کو اور بچوں کے طور پر اما ہزان اس voltage کو جھ distintos جوت بعد آ 이야 pumpنہم نعمرت کرانے اور ہی تھے کہ یہ آیست ان کے جہرے سے ایسا نور نکل لاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان سے مبائلہ نہ کرنا کیونکہ جو مشکل وقت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اور انہوں نے کہا کہ ان سے مقابلہ نکلنا دیکھیں اگر کہ ان کے جہرے سے ایسا نور نکل لاتا ہے اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا جھوٹوں پر لانت کرنی تھی نا رسول اکیلے بھی آ سکتے تھے اکیلے کیوں نہیں آئے جھوٹوں پر لانت کرنی تھی بتائے تو سچے ہیں سارے رسول اکیلے بھی آ سکتے تھے لیکن دنیا والوں کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ جو میرے مقابلہ ہیں صرف جھوٹا نہیں ہے بلکہ جو زہرہ کے مقابلہ ہے وہ بھی جھوٹا ہے اس نے مقابلہ ہے وہ بھی جھوٹا ہے علی کے مقابلہ ہے وہ بھی جھوٹا ہے جب امام حسین کی بلادت ہوئی تھی تو یہ ایک فطرس فرشتہ تھا اسے خون کی وجہ تھے اسے صدہ مینی تھی اب جب سارے فرشتے جا رہے تھے امام حسین کو مبارک بات دینے اب یہ وہاں پہ دیکھ رہا تھا جبرائیل پہ جا رہے تھا کہا جبرائیل ادھا رہا ہو جبرائیل آئے کہا کہاں جا رہے ہو کہا کہ رسول کے نواز آو اس کی مبارک بات دینے آ رہا کہا جبرائیل ہجے بھی لے چلو جبرائیل نے فطرس کو لیا لے کے چلے گئے اب وہاں لے کے آئے رسول کے پاس آئے رسول نے کہا کہ آج جس کے لیے آئے اسی کے پاس جوا کر میرے پاس آنا تھا تو ستنہ ربیل اول کو آتے آج جس کے لیے آئے اسی کے پاس آئے اب وہ امام حسین کے پاس دے جانے لگا اور رسول نے کہا خبردار امام حسین سے مس نہ کرنا کیوں یہ کیوں کہا کہ امام حسین سے مس نہ کرنا جھوڑے سے مس کرنا یہ کیوں کہ اس نے کہا اگر فتروس کو امام حسین سے شفا مل جاتی تو آج جھولے سے شفا لینے کون جاتا کہ رسول نے کہا کہ حسین سے مس نہ کرنا جھولے سے جا کے مس کر لو اب اس جا کے اسی مس کیا پر واپس آگئے بلکل توبہ پوبول ہو گئی توبہ پوبول ہو گئی واپس جب جانے لگے تو دوبارہ اس نے کہنا شروع کیا فتروس نے کہ مجھلی کون ہے مجھے جیبراہی نے کہا کہ ابھی تمہاری توبہ پوبول ہوئی ہے تم دوبارہ پھر قرور کر رہے ہیں اس نے کہا کہ پہلے میرے پاس ثبوت نہیں تھا میرے پاس اس کا ثبوت ہے کون ہے مجھ جیسا جسے حسین سے شفا ملی ہو سلوات بیجے محمد والے محمد صحابی ہوتا کون ہے اور اہلِ بیعت ہوتے کون ہے اس سے پہلے بھی وہ واقعہ پھر دوبارہ عرض کر دیتا امام علی کے ساتھ جنابِ غمبر وہاں فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے نماز پڑھنے آ رہے تھے امام آگے آگے تھے اور جنابِ غمبر پیچھے پیچھے آ رہے تھے اب جو امام علی کے پیچھے ہو وہ شیعہ ہوتا ہے اب جو امام علی سے آگے نکل جائے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو کافی پیچھے رہ جائے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو ساتھ رہے وہ بھی ٹھیک ہے اب جائے تھے ایک چھتے قرآن کی دلاوت کی آواز آ رہی تھی یہ رک گئے جنابِ خمبر اور آواز سننے لگے اتنی اچھی لگی تھی امام نے کہا چلو اس کا قرآن اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا وہ امام کے پیچھے چلنے لگے چلتے جائے یہ مسجد میں آگئے فجر کی نماز پڑھی وہ خاموشی تھے جنابِ خمبر کیسے سے نکل کے آئے دیکھا وہ خاری صاحب قرآن پڑھ کر اتر رہے تھے اب ان کے ذہن میں تھا کہ میں سے جا کے ملو کیسے فورا ان کے ذہن میں حدیث رسول آگئی کہ جس کا ایمان چیک کرنا اس کے سامدے آ کے علی کی بات کرو ابھی آئے وہاں پہ کہا کہ آپ نے علی کو کیسا پایا وہ جو خاری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جیسا میں ہوں وہ ایسا ہی علی ہیں انہوں نے تقوی زیادہ اختیار کر لی تب ہی ان کا یہ مقام ہوگا اگر میں بھی کر لیتا تو میرا بھی یہ مقام ہی آتا کہ انہوں نے واپس آج ہے اب پیچھے بیٹھنے لگے امام خطبہ دے رہے تھے خطبہ دے رہے تھے امام نے خطبہ روک کر پوچھا جناب خمبر سے اب تو تمہیں یقین آگیا نا انہوں نے کہا کہ یقین تو مجھے پہلے بھی تھا یقین پہلے بھی تھا لیکن میں دل کے اتمنان کیلئے قیدہ ایسا حضرت ابراہیم اللہ نے کہا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں جناب ابراہیم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ زندہ کر سکتے ہیں لیکن میں دل کے اتمنان کیلئے دیکھنا چاہ رہا ہوں اسی طرح جناب خمبر نے بھی کہا کہ مجھے یقین ہے لیکن میں دل کے اتمنان کیلئے گیا اور پھر ان سے کہے لگے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کبھی کہا کہ نہیں میں نے اس شخص کو آج تک نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ اس شخص کو آج تک نہیں دیکھا ایچھے لوگوں کی شکلیں بھی نہیں دیکھنی چاہیے کہا کہ اس شخص کو آج تک دیکھا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اس شخص کو آج تک نہیں دیکھا تو آپ نے کیسے کہا کہ اس کا قرآنی سے کوئی فائدہ نہیں دیکھا جب قرآن نے کہا کہ جب عالم اروع میں تمام انسانوں کی روح تھی اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنی ویہدانیت کا اقرار cử رائے تو سب کی روحوں نے پڑا لا الہ الا اللہ اس کی روح بھی وہاں موجود تھی اس کی روحوں نے بھی پڑا لا الہ الا اللہ اور پھر جب رسول کی رسالت سے اقرار کر آیا سب کی روح ماں موجود تھی سب کی روح نے پڑا محمد الرسول اللہ اس کی روح بھی ماں موجود تھی اس کی روح نے بھی پڑا محمد الرسول اللہ اور جب باری آئی ویلائیت علی کی تو اس کی روح خاموش ہو گئے اس کی روح نے علی ویلی اللہ نہیں پڑا اس نے علی ویلی اللہ نہیں پڑا تو اس کا قرآن اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا چاہے جتا بڑا کاریا قرآن کیوں نہ ہو علی کی ملا دل میں نہیں تو کچھ بھی نہیں زیدہ جاننوں میں جائے گا نبی سے جو پیار کرے وہ صحابی ہوتا ہے اور نبی جس سے پیار کرے وہ اہلِ بیت ہوتے ہیں نبی کو جو اپنے کندوں پر اٹھائے وہ صحابی ہوتا ہے نبی جسے اپنے کندوں پر اٹھائے وہ اہلِ بیت ہوتے ہیں جو سورہ نازل ہونے کے بعد اس پر عمل کرے وہ صحابی ہوتا ہے جو سورہ نازل ہونے کے بعد اس پر عمل کرے وہ صحابی ہوتا ہے جن کے عمل پر سورہ نازل ہو جائے وہ آئلے بیعت ہوتا ہے سربات مجھے محمد والو جو کوئی بھی ہے کہ جو امام علی سے ٹکراتا ہے سیدھا موں کے بل گرتا ہے ایک شخص آکے کہنے لگا مولا آج میں کیا کھاؤں گا مولا نے کہا کہ تُو کھیر کھائے گا کہا کہ نہیں کھاؤں گا گھر چلا گیا گھر پہ آیا اپنی زوجہ سے پوچھا کیا بنایا کہا کھیر ہے کہا نہیں کھاؤں گا یہ اب آگے کہیں پہ بھی گیا ہوتلوں میں جاں جاں بھی گیا رشتہ داروں کیسے اب جگہ کھیر ہی کھیر تھی اب وہ پریشان ہو گیا کہ آگے وہ اور جگہ کھیر ہے غصے میں جاکے ایک غار تھا ماں آکے بیٹھ گیا اب کوئی قافلہ آ رہا تھا اب بارش ہو گئی اب قافلہ نے دیکھا یہ غار ہے سب غار میں آگئے اب غار میں آکے بٹھے تو دیکھا کہ یہ شرس بھی بیٹھا ہے وہاں دونوں نے دسترخان لگایا دسترخان لگا دیا وہاں پہ اب اس نے کہا کہ آجو تم بھی کھانا کھالو اس نے پوچھا کھانے میں ہے کیا کہا کہ کھیر ہے کہا کہ میں کھیر نہیں کھاؤں گا کیونکہ مولا علی نے کہا کہ تُو کھیر کھائے گا وہ جو قافلہ تھا وہ مولا کا چانے والا تھا سب کسی نے جونتے چپڑوں کھا کہ مارا اسے پٹائی لگائی اور اسے ضربردستی کھیر کھلائی جب کھائی اس نے اگلے دن مولا کے پاس آیا مولا نے پوچھا کہ تُو نے کل کیا کھایا کہا کہ مولا کھیر کھائی تھی مولا نے کہا گیا بات مان لیتا تو چپڑ جھوتے بھی نہ کھاتا درود پڑے محمد والے محمد جس طرح جو بھی در اہلِ بیت پہ آتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا جب راہب آیا پہ اُولا کی کہا ہے یا رسول اللہ اولاد کے لئے دعا کریں میری اولاد نہیں ہے میری اولاد ہو جائے رسول نے کہا کہ 21 عمام حُسین اور رسول نے کہا کہ چلی آؤ یہاں آدھ ہے اس کے نسلے میں مل جاتا ہے تو رسول نے کہا حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے اور امام حسین نے کہا نانا ایک بیٹا دیا کہا نانا دوسرا بیٹا دیا تین بیٹے دیا کہا رسول کہا رہے ہیں کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے جب سات بیٹے تک بات پہنچ گئی جب سات بیٹے رائب کو عطا کر دیئے تو جب پہل آکے کہنے لگے کہا رسول اللہ آگے اب نہیں بولیے گا ورنہ حسین اگر دیتے رہے تو خیامت تک بیٹے ملتے رہیں گے اب راہب کو بیٹے مل کر جانے لگا راہب نے امام حسین سے کہا مولا آپ میرے گھر کبھی تشریف لائیے گا مولا نے کہا راہب ہم تشریف لائیں گے مولا راہب نے کہا کہ کھانے میں کیا انتظام کروں پینے میں کیسے انتظام کروں امام کہتے ہیں کھانے پینے کا انتظام نہ کرنا ہو سکے تو چند چادروں کا اعتمام کرنے جب یہ آ گیا راہب کا جو گھر بز گیا زہرہ کا گھر اچھڑ گیا گیارہ مولم سے قافلہ روانہ ہو گیا اب جہاں بھی کئی سارے بازار کوفہ شام کے بازاروں میں گھمایا گیا جب جنہ کئی بھی قافلہ رکھتا تھا ظالم سائے میں بڑھتے تھے تھنڈا پانی پیتے تھے اور انہیں دھوپ میں بٹھا دیتے تھے ان کے بچے پیاسے ہوتے تھے جناب سکینہ نے کہا سیدہ سجدہ سے کہنے لگی کہ حکم ہوئے کہ میں تھوڑی در سائے میں جا کے بیٹھ جاؤ امام کہتے ہیں کہ جاؤ سکینہ اگر ظالم بیٹھے تھے تو بیٹھ جاؤ ابھی جناب سکینہ سائے میں آ کر بیٹھے تھے کہ شمر ملہ انہیں تازی آنا مارا جناب سکینہ آئے کہتے ہیں سجاد میری زمانت دے دو آج کے بعد کبھی سائے میں نہیں بٹھے بازاروں میں کبھی اس بازار سے کبھی اس بازار سے جس بازار سے بھی گزارا جاتا کوئی پتھر مارتا کوئی آگ پرساتا اس ظلم جو کہتے تھے کہ جو بردہ مسلمان غدیر میں نانے پائے وہ اولاد علی سے کربلا میں لیا اور بیویوں کے سر سے چادریں چھین کے کوفہ شام کے بازاروں میں گھمایا جب ایک دربار یا بازار کے قریب آیا جو راہب نے دیکھا راہب نے یہ بھی کہا تھا کہ قیدی آئے تو ان کا خیال کرنا جب وہاں دیکھا راہب نے کہ قیدی آ رہے ہیں قیدی ظالموں کے پاس جا کے بڑی منتیں مانگ کے ان کو لیا قیدیوں کو اپنے گھر لے کے آیا قداداروں مانٹیں مانگ کے آیا ہے راہب کے گھر لے کے آیا ہے جناب ضینب نے راہب کی بیوی سے کہا ہے کہ مجھے ایک کمرہ دو میں اپنے پیاروں کو روم کی راہب کی بیوی نے ایک کمرہ دیا ہے جناب ضینب کہتی ہے کہ ہائے میرا حسین راہب کی بیوی کہتی ہے یہ نام لے کرنا راو کوئی اور نام لے کر راو یہ میرے سردار کا نام ہے اب جب جناب زینب نے نام لیا ہے ہائی میرا ابباد راہیت کی بیوی کہتی ہے یہ نام لے کے نہ رو کوئی اور نام لے کے رو کیونکہ یہ میرے اثردار کے بھائی کا نام ہے اب جو جناب زینب نے نام لیا ہے ہائی میرا علی اکبر عددار امات بجبی نام لیا ہے جو راہیت کی بیوی تڑک کر پوچھتی ہے کہ تو کہاں کے رہنے والی ہے بیوی کہتی ہے ہم مدینہ کے رہنے والے کہاں مدینہ میں کہاں کے رہنے والے کہ بنی حاشل کے رہنے والے ایسی بنی حاشل کا نام آیا تڑپ کے پوچھتی ہے کہ بی بی تمہارا نام کیا ہے جناب زہرب نے کہا میرا نام جناب ہے وہ دیکھو نیزے پہ سارا رائے زہرہ کا بھرا گر اجھڑ گیا اللہ اللہ نا تو ڈیرال قابل سادیلی ماتہ میں ہوں چاہتے ماتہ میں ہوں چاہتے